اسلام علیکم ٹورینز میں ہری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجکل ریسرچز لے کر ٹورینز بینگ پروفیشنل یہ جو سٹیٹمنٹ میں دینے لگا ہوں یہ آپ کے لیے غیر معمولی ہے اور آپ اگر اس بلیو سے آگے بڑھیں گے تو آپ یقین کر لیجئے اگلے سات دن آپ کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں اسپیشلی اٹھارہ ایٹینتھ آف اکٹوبر سے سوان اب آپ ٹائم آپ کے لیے بہت فیوریبل ہے اور یہ جتنی بھی فیوریبل نیوز میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ میری ایکسپیڈینز بیسٹ چیزیں ہیں پہلی تبدیلی ایٹینتھ آف اکٹوبر کو آئے گی آپ کا جوپیٹر ڈائریکٹ ہو جائے گا جوپیٹر کا ڈائریکٹ ہونا ٹینٹھ اینگل پر ہے یہ ٹو تھوزنٹ ٹونٹی ون کا بیسٹ سیزن ہوگا جب دو لانگ ٹرم پلانٹ سیٹرن اور جوپیٹر will be ڈائریکٹ in your ٹینٹھ اینگل that means کہ مٹیریل سائیڈ کی اچھیومنٹ سولر سسٹم کی سپورٹ سے میکسیمم ہوگی آپ کے اندر جتنا بھی ٹیلنٹ ہے اس کو اپرچنیٹیز ملیں گے آپ کے اندر جتنی کریٹیوٹی ہے اس کو باہر نکالنے کا موقع ملے گا اس کو کنورٹ کرنے کا موقع ملے گا اپنی مٹیریل اچھیومنٹ میں source of income development, face value, learning abilities, multitasking, investments, manufacturing, تعمیرات یہ سب شعبے آپ کے لئے فلرش کریں گے اگر کوئی بھی طورس اس وقت یہ شکایت کرتا ہوا مل رہا ہے آپ کو کہ اس کا source of income grow نہیں کر رہا اس کی ضروریاتیں زندگی پوری نہیں ہو رہی وہ کسی زمانے میں بہت اچھا تھا لیکن اس کے بعد کوئی bad patch آیا اور وہ بلکل ڈھے گیا ہمت ٹوٹ گئی اور کامیابیاں بلکل destroy ہو گئی ہیں so now this is again time from the nature جب آپ flourish کر سکتے ہیں جب آپ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں جب آپ اپنی صلاحیتوں کو صحیح سمت میں use کر کے منافع حاصل کر سکتے ہیں اس وقت اگر کوئی business man طورس ہے اور کسی طرح کی کوئی investment چاہتا ہے تو کر لے astrologically یہ recommended time ہے and this is a maximum time in 2021 دوبارہ اس طرح کا time جب آپ کے carrier میں آپ کی luck آپ کے carrier میں آپ کی mind ability آپ کو support کر رہی ہے اگلے بارہ سال نہیں ملے گی جوپیٹر دوبارہ اسی angle پر ابھی تو ہے کچھ مہینے رہے گا لكن جب اس angle سے نکل جائے گا دوبارہ اس 10th angle پر 12 سال کے بعد آئے گا سیٹن ابھی ہے کچھ سال مطلب 2023 تک آپ کے 10th angle پر یہ ہے and this is a positive angle for the taurians اگر وہ 10th angle پر ہو تو that means کہ یہ آخری دفعہ آپ کو ملا ہے اس کے بعد 2052 میں ملے گا 30 سال کے بعد so that means this is a time this is a gift from the god i hope کہ آپ اس time کی behaviors کو اس time کی اہمیت کو سمجھ کر اپنی صلاحیتوں کو صحیح سمت میں use کریں اسے میں بہار کہہ سکتا ہوں اگر کوئی آدمی بہار کی نویت کو جانتا ہو اپنی صلاحیتوں کو اپنی strength کو جانتا ہو وہ بہار سے مل کر بڑے کامیابیاں لے سکتا لیکن بہاریں آ کر دستک ایک آت دفعہ ہی دیتی ہیں اس کے بعد پھر اگر آپ سوئے رہیں یا آپ irresponsible behavior کریں تو وہ رکا نہیں کرتی time کسی کے لیے نہیں رکتا نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے نہ کسی اور کے لیے رکا time چلتا رہے گا آپ نے اسے cash کر لیا تو آپ کی قسمت cash نہ کیا تو آگے نکل جائے گا and آپ کے جھولی میں صرف پشتاوے چھوڑ دے گا آپ کی جھولی میں regrets رہ جائیں گے so time کو سمجھئے اور اس force کو use کریے time is a big force in fact دوسرا جو change آئے گا وہ 20th نہیں 18th of October کو ہی آئے گا جب mercury direct ہو جائے گا mercury کا direct ہونا آپ کے 6th angle پر ہے 6th angle پر ہی مارس بھی موجود ہے mercury اور مارس اگر 6th angle پر موجود ہوں تو یہ آپ کے لیے mind abilities کو stable کریں گے learning abilities learning capacity concentration قوت حافظہ انداز گفتگو یہ صحت کے معاملات کے جتنے بھی factors ہیں یہ stable ہو جائیں گے mercury کے جو جنرل advantages ہیں ان میں تو mind skills کا stable ہونا ہے but جو special advantages ہیں for the taurians only وہ 6th angle advantages ہیں اس میں آپ کے گورنمنٹ sector کے تعلقات کا بہتر ہونا گورنمنٹ sector میں achievements کرنا contract sign کرنا laws یا litigations کے معاملات کا آپ کی favor میں ہونا دی is our possibility پھر جو 20th کو change آئے گی 20 October کو full moon ہو جائے گا ربیول اول کا and full moon آپ کے 12th angle پر ہوگا اگر full moon 12th angle پر ہو تو جذباتی کیفیات بہت بومی ہوگی بہت high level پر ہوگی لیکن اس میں surrounding کو پرکھنے کا جو realistic approach ہے وہ بڑھے گی دشمنوں کو جاننے کا ان کی چالوں کو سمجھنے کا اپنی strength کو جاننے کا روحانی طرز کی فکر میں مبتلا ہونے کا وہ صحیح time ہے سبھا دو دن کے لیے ہوگا بارویں گھر میں and then پھر وہ دوبارہ گھٹنا شروع ہو جائے گا لہذا اگر آپ کو کسی بھی طرح کے کسی راز پر کام کرنا ہے تو جس طرح کی اکلمندی تفکر تدبر چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کو ملے گا 20 21 اور 22 تاریخوں کو and ایسا آپ کے لیے unique ہوگا کیونکہ full moon پہلی دفعہ 2021 میں آپ کے 12th angle پر ہوگا and یہ غیر معمولی force generate کرے گا جس میں آپ اپنے لیے اور اپنے اردگرد کے لیے جو کمزوریاں ہیں جو flaws ہیں جو weakness ہیں انہیں find out کر سکیں گے and انہیں بہتر کرنے کے لیے plan بھی کر سکتے ہیں and the big change your son اور یہ ہر تیسرے ہفتے آتی ہے سورج اگلے angle پر چلا جاتا ہے ہر مہینے کے تیسرے ہفتے میں تو سورج آپ کے ہاں چلا جائے گا اب 7th angle پر yes سورج کا 7th angle پر جانا 2021 میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے so you are so decisive very brave and calculative ایک ایسا آدمی جو لا پرواہی سے فیصلے کرتا ہے ایک ایسا taurian male یا female ایک ایسا taurian جو لا پرواہی سے فیصلے کرتا تھا especially اپنی family سے related especially اپنے رشتہ داری سے related especially in your partnership decisions اگر وہ لا پرواہ تھا so now this is my prediction کہ وہ بالکل focus ہو کر اپنے اور اپنی family کی welfare کو مدنظر رکھ کر اپنے future plans کو مدنظر رکھ کر decisions لے گا seventh angle پر سورج کا آنا ان precious most angles پر آنا ہے جو life میں major changes لاتے ہیں جیسے اگر first angle پر سورج ہو تو ذاتی نویت کی changes آتی ہیں اگر fourth angle پر سورج یہ precious angles بتا رہا ہوں اگر fourth angle پر سورج taurians کے لیے ہو تو اس سے baseful decisions آتے ہیں جو پوری زندگی پھر آپ انہیں carry کر سکتے ہیں اور seventh angle پر اگر کوئی decisions آئے ہیں تو رومانوی family welfare partnership welfare brave and strong boundings اور اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں جن فیصلوں کا تعلق love life سے یا اس طرح کی attachment سے ہوتا ہے جس attachment سے آپ inner peace حاصل کرتے ہیں دل کے موسم کا اچھا ہونا سورج آپ کے لیے بہت productive ہونے والا ہے لیکن بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی اب اندازہ لگائیے کہ sun اچھی position پر مارس اور مرکری اچھی position پر جوپیٹر اچھی position پر وینس اچھی position پر full moon آپ کے لیے اچھی position پر آپ پیچھے کیا رہ گیا اب کوئی taurus شکایت کرتا وہ آپ کو ملے تو یہ feel میں تو feel کرتا ہوں کہ یہ weak taurus ہے اتنی support of time جب energy levels جب luck factor جب mind skill جب concentration جب relationship achievements جب sudden gain ہر چیز آپ کے لیے favorable ہو تو اب پیچھے کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو پھر اس کے بعد تو ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ کوئی اتنا طاقتور event آئے کہ وہ ایک گھٹڑی کامیابیوں کی اللہ کر آپ کی جھولی میں ڈال دے آپ کو کچھ نہ کرنا ہو آپ کو کوئی plan نہ کرنا ہو آپ کو کوئی efforts نہ کرنے ہو آپ کو کوئی resources جمع نہ کرنے ہو آپ کو کوئی love کا اظہار نہیں کرنا بس سب کچھ لا کر آپ کی جھولی میں ڈال دیا جائے پھر آپ کامیاب ہو جائیں ایسا تو میرے خلال جنت میں ہو سکے گا جب آپ صرف کہیں کچھ مانگیں گے اور فوراں مل جائے گا دنیا میں تو انہی مواقعوں کو cash کرنا پڑتا ہے ایک opportunity from the creator جو دن پھیر پھیر کے لاتا ہے کبھی روج لاتا ہے کبھی زوال لاتا ہے آپ کو سمجھنا ہے کہ اس وقت will یا scheme of god کیا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈال کر اس میں سے چیزیں نکال لینے ہیں کوئی آدمی اگر naturally یہ ایک موٹی سی مثال ہے ویسے مجھے اس وقت دینی نہیں چاہیے تھی بھر صرف سمجھانے کے لیے اگر کسی آدمی کو پانی کی ضرورت ہے اور بارش ہو رہی ہے تو یہ natural support ہے کہ مفت میں مل رہی ہے لے لو جب بارش تھم جائے گی اور پانی سب settle ہو جائے گا جہاں جا settle پھر آپ کو چاہیے ہوگا تو اب struggle کرنا پڑے گی اب جاؤ کہیں سے ڈھونڈ کر لاؤ بھئی جب بارش ہو رہی ہے اسی طرح سیزن ہے spirituality کے رمضان سیزن آ جاتا ہے اگر رمضان سیزن میں آپ کو perform کرنا ہے تو آپ کو کئی گناہ زیادہ advantages ملتے ہیں and creator ہی دے رہا ہوتا ہے آپ تو یا حکومت تو نہیں دیتی creator دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس سیزن میں نماز پڑھو گے تو اتنا فائدہ ہوگا یا روزہ رکھو گے تو اتنا فائدہ ہوگا that means creator نے وہ آپ کو facilitate کر دیا یا دن کا آ جانا آپ کو facilitate کر دیا کہ بھئی لے لو دن میں اپنی جو بھی successes لینی ہے لیکن آپ اگر نہ لے تو وہ دن گزر جائے گا and end پر سوائے regrets کے آپ کے پاس اور کچھ نہیں رہتا میری کم باتوں کو زیادہ سمجھئے بات لمبی ہو جائے گی ہم weekly ویڈیو پر بات کر رہے ہیں so the time is in your favor سادہ لفظوں میں it is my professional declaration that taurians are in golden season فصلے بہار میں ہیں maleوں femaleوں اس بس مجھے صرف اب differentiate کرنا ہے کہ کون سے لوگ بہت بڑے advantages وینس کا کمزور ہونا سورج کے طاقتور ہونے سے cover ہو جائے گا تو آپ کی love life میں کوئی کمی نہیں آئے گی وینس آپ کا ruling planet اس وقت 8th angle پر تھا by rules یہ درہ کمزور angle ہے سورج 7th angle پر ہے love life کو پورا کر دے گا decision power کو بڑھا دے گا and ساتھی ساتھ آپ کے لئے comfort of life کی وجہ بھی بنے گا deal making bravery vocal ability یہ الگ سے آئیں گی mercury آپ کے 6th angle پر ہے جس سے government سے related صحت سے related mind skills سے related معاملات آپ کے settle down ہو جائیں گے اور یہ آپ کے لئے مالی حالات کو بہتر کرنے میں بھی مدد دے گا اور اسی کی وجہ سے آپ زیادہ اچھا presentation زیادہ اچھی presentation دے سکیں گے زیادہ deeply سوچ سکیں گے learn کر سکیں گے teach کر سکیں گے full moon کی وجہ سے آپ اپنے enemies کو find out کر سکیں گے اپنی کمزوریوں کو recover کر سکیں گے and اسی کی وجہ سے آپ کے اندر جو realistic approaches ہیں حقیقت پسندانہ سوچ وہ بھی بڑھے گی جوپیٹر at their best جو کہ carrier side پر بہترین position produce کر رہا ہے جوب کا switch کرنا نئی جوب کے لئے کوششیں کرنا investments کرنا multitasking کرنا high risk لینا سب possible ہو سکے گا and اسی کی وجہ سے آپ کے اوپر لگی ہوئی تحمتیں یا آپ کے بارے میں لوگوں کی قائم کردہ رائے اگر وہ منفی تھی تو وہ مصبت میں convert ہو جائے گی یا وہ دوبارہ آپ کی ذات اور کامیابی کے لئے سوچنے پر مجبور بڑائیں گے that's all torians امید ہے اس ہفتے سے آگاز ہونے والے بہار کا آپ خوب مزہ لیں گے اور بڑی کامیابیوں کے لئے اقدامات کریں گے روٹین اقدامات سے ذرا بہار نکلئے روٹین اقدامات سے روٹین ریزلٹس ملا کرتے ہیں جبکہ special days میں special activities کرنی ہوتی ہے اور اس کے ریزلٹس بھی special ہی آیا کرتے ہیں اگر میری یہ باتیں میری یہ ریسرچز آپ کو اچھی لگی ہوں تو میری دو درخواستیں ہمیشہ کی طرح ویڈیو کے اینڈ پر اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کرئے گا آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افضائی تو بنیں گی ہی بنیں گی بٹ جو پروفیشنل آسٹرولوجیکل ریسرچز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں گی اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد اگلے ہفتے تک